دوستو سی ایس ایس 3 کا انٹرودکشن تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب انٹرودکشن کے بعد سب سے پہلے میں اس کے اندر وینڈر پریفیکسس یا براوزر پریفیکسس بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہیں اور ان کا کیا فیچر ہے ایکچولی سی ایس ایس 3 کے نئے فیچر کو براوزر پر چلانے کے لیے ہمیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے یہ ہے کہ ہم کوئی بھی پرپرٹی جو سی ایس ایس 3 کی ہوگی اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ پانچوں پریفیکسس ہیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے ان کو وینڈر پریفیکسس بھی کہتے ہوں براوزر پریفیکسس تو فائر فوکس کے لیے اس کو ایم او ایز ایڈ موس ہم لکھیں گے سفاری کے لیے ویب کیٹ کروم کے لیے بھی ویب کیٹ آپیر کے لیے او پیرا کے لیے او اور انٹرنیٹ ایکسپولر کے لیے ایم ایس اب سی ایس ایس 3 میں نئے فیچر ہے لیکن ابھی چونکہ جب ہم کوئی پروفیشنلی ویب سائٹ پر کام کر رہا ہوں کوئی تھیم وغیرہ بنا رہے ہوں تو ہمیں ان پانچوں کو یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ یوزر کسی بھی براوزر پر چلا رہا ہو تو ویب سائٹ ہماری بھرپور ریزلٹ دے کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور ابھی براوزر میں جو ہے وہ اپ ڈیٹنگ کا کام جاری ہے تمام براوزر میں تو جب تک کمپنیاں براوزر کی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے براوزر کو پریفکسس کے لیے اپ ڈیٹ نہیں کرتی تب تک ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے اور جب یہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گی اس چیز کے لیے تو پھر ہمیں جس طرح اب تک ہم ایک ہی کوٹ کے اوپر تمام براوزر پر سی ایس ایس کے اندر کام کرتے آئے ہیں تو اسی طرح ہمیں پھر اس کا بھی کام کرنا پڑے گا لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کمپنیاں کب تک اپنے سوفٹ جو ہیں براوزر وغیرہ ان کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا تو فر اگزمپل میں ایک ڈیف بناتا ہوں اور فر اگزمپل میں ایک یہاں پہ ڈیف بناتا ہوں اور اس ڈیف کو پھر میں کچھ ویلیوز دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ڈیف لیا اور ڈیف کو میں دے رہتا ہوں ون ففٹی پی ایکس ہائٹ اس کو دے رہتا ہوں ون ہنڈرڈ پی ایکس بورڈر دے رہتا ہوں اس کو ون پی ایکس سولیڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک بوکس آگیا ہے اب میں یہاں پہ اس کا بورڈر جو ہے وہ ریڈیس کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے اس کا کورنر بن جائیں بورڈر کے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا بورڈر ریڈیس اور اس کو میں 24 پی ایکس کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کروم میں تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیں موزیلا میں موجھ پی ہو جائے موزیلا کے لئے یہاں پر موزیلا کے کمانڈ میں لازوم موزیا Goddess تو مجھے یہ لکھنا ہو گا اس ہی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی اوپیرا پہ کھو لینے اس پہ بھی پیئروں کوارے ہو جائے تو اوپیرا کے لئے mجھے و Using Design اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ سفاری اس پر بھی ایسا ہی ہے تو ویب کٹ سفاری کے لیے ویب کٹ ہم نے لکھا اور یہ کروم کے لیے بھی ویب کٹ ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سفاری اور کروم دونوں کے لیے ویب کٹ ہے لیکن اب یہ ہے کہ کروم اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اس نے اس کو لے لیا ہے اس کی زورت نہیں پڑی اس کو اور انٹرنیٹ ایکسپولر پہ اگر ہم چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایم ایس لکھنا ہوگا اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایم ایس اور یہ ڈیچ لکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز کو سمجھ گئے ہوں گے تاکہ آپ کو پریشانے نہ ہو یہ ایک مثال تھی تو اس کے اندر میں کچھ اور جو اضافہ ہے وہ بتا دوں کہ یہ جو کورنرز کو ہم راؤنڈ کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے کورنرز وغیرہ کو ہم راؤنڈ کرتے ہیں تو صرف یہ اس کی سنگل وہ ہے بورڈر ریڈیس لیکن ہم چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ جب بورڈر ریڈیس لکھا ہو ٹوئنٹی فار پکسل یا کچھ بھی یہاں پہ لکھا ٹوئنٹی فائی پکسل تو یہ ٹوئنٹی فائی پکسل ریڈیس چار طرف سے ہو گیا لیکن اگر ہم چاہیں اس کو چار طرف سے الگ الگ کرنا تو یہ دیکھیں کس طریقے سے ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں چار ویلیو دے رہے ہوں گی فر ایکزمپل میں یہاں پہ زیرو زیرو اور یہ ٹوئنٹی پی ایکس پہ ٹوئنٹی پی ایکس کرتا ہوں تو اب یہ کیا ہوگا کہ یہ جو پروپرٹی ہے ہمارے پاس یہ ٹوپ لیفٹ کی ہے یعنی یہ اس کو ٹو پہ کر رکھے گا ٹوپ لیفٹ یہ زیرو پہ ہوگا اسی طریقے سے اس کو ٹوپ رائٹ یہ اس کو ٹوپ رائٹ اور پھر یہ بٹم رائٹ ہے اور اس کا ٹو فر ایکلن پ کے اس کے پر ایکس اسکاٹھ کو یہاں سے کرے گا اور یہ بٹم رائٹ ہے اس کو ٹوپ為什麼負 جو تنہاں سے تنہاں کورنر پر رہیں گے آپ نے ایک اور کورنر پر رائیں گے اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں اس کو ٹوک سیف کر لیں اگر ریفریش کریں یہ دونوں لیکھیں اور دونوں لیکھیں رائٹ ہو شخص تو اس ا bones اس کا مقادر ایک ٹو 이� бес ہم تمام Liber اakٹ یا ہے جو ہے وہ Camar ہم استعمال کریں جیسے یہ ابھی میں نے آپ کو شورٹ ہینڈ میں بتا دیا ہے تو اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سیم یہی ریزلٹ اس کا ہے لیکن وہ بہت لمبا پروسس ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے یہ بورڈر ریڈیس کیا آ رہا ہے بورڈر ریڈیس ٹوپ رائٹ یہ میں نہیں کروں گا آپ کر کے دیکھ لیے گا اپنے پاس بورڈر ٹوپ رائٹ ریڈیس بورڈر بٹم لیفت بورڈر بٹم رائٹ بورڈر بٹم لیفت یہ اگر ہم چاروں الگ الگ کریں گے تو پریشانی ہوئے گی چار پورپٹی ہیں لکھنے میں تو وہ شورٹ ہینڈ ہے اس کے اندر ایک ہی لائن کے اندر آپ تمام اس کو لکھ سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کو سرکل بنانا یعنی ہم کوئی ہمارے پاس جیسے بھی یہ ہے ہمارے پاس سے بھی یہ ایک سرکل ہے اس کو وہ دیکٹ اینگل ہے ون ففٹی بائی ون ففٹی کے ماہ پاس ریکٹنگل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سرکل بن جائے اس کے کورنر میں اتنے راؤنڈ کر دوں کہ یہ سرکل بن جائے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا وہی بورڈر ریڈیس اور اس کو ون ہنڈڈ پکسل میں کروں گا تو یہ ابھی راؤنڈڈ بن جائے گا یہ ابھی چکور ہے چکور صحیح گول ہو جائے گا اور اس کی لوجک میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو میں ون انڈڈڈ نہیں بلکے سیونٹی فائف کر دوں تو یہ دیکھیں یہ راؤنڈڈ ہو گیا راؤنڈڈڈ جو بھی ہمارے پاس یہ ویڈھ ہوگی اور جو بھی ہمارے پاس اس کی ہائٹ ہوگی اس کا ہاف ہم یہاں پہ پہ پورڈر ریڈیس میں دیں گے جانے ویڈڈسٹھ کی ون فیفٹی ہے اور ہائٹ اس کی ون فیفٹی ہے تو اس کا آدھ ہو جائے گا سیونٹی فائف تو اس کا حاف سیونٹی فائف ہوتا ہے سیونٹی فائف ہم نے یہاں پہ دے دے تو یہ ویڈیو تماعے پاس وہ ایک سرکل بن چکا ہے راونڈڈ کورنر ہم نے بنانا دیکھ لیا اور اب ہم سیسس تری کا ایک اور فیچر جو ہے باکس شیڈو ہم باکس شیڈو بنانا دیکھتے ہیں باکس شیڈو کی پوپرٹی وہ کرتی کیا ہے کہ یہ پوپرٹی جو ہے وہ الیمنٹ کے شیڈو کو بنانے کے کام آتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تین ویلیو ہم اس میں دیں گے اس کی ویلیو اس کے اندر تین ویلیو آتی ہیں تو سب سے پہلے میں اس بورڈر اس کو کچھ کلر دے دوں تاکہ کچھ دیکھ رہے میں سہولا تو گرین اب اس کو میں باکس شیڈو دیتا ہوں باکس شیڈو کے لیے سمپل باکس شیڈو میں لکھوں گا اس کے بعد اب یہاں پر اس کو تین ویلیو دوں گا شوٹ ہینڈ میں میں کام کر رہا ہوں تین پی ایکس یہ ویلیو کیا لے گی یہ اس کا جو ہوریزنٹل آف سیٹ ہے اس کو یہ لے گی یعنی یہ ہوریزنٹل یا سا ہے لیپ ٹو رائٹ جو اس کا شیڈو آئے گا اس کو ویلیو میں نے دیئے تین پکسل ہو اور اس کے بعد دوبارہ تین پکسل یہ ویلیو کیا لے رہی ہے یہ ورٹیکل اس کا آف سیٹ جو ہے وہ لے رہی ہے یعنی ورٹیکل اوپر سے نیچے ہے ٹاپ سے بٹم اس کا جو ہے وہ ویلیو لے رہی ہے میں نے دیئے تین پکسل اس کے بعد اس کے تین پکسل ہوگی اس کی کلر کلر میں اس کو دے دیتا ہوں گری تو یہ دیکھیں گری کلر میں ٹین پی ایکس ٹین پی ایکس باکس شیڈو اس کا پڑ گیا ہے کلر کے علاوہ اس میں دو اضافی بھی ویلیو ہوتی ہیں جو کہ ایک بلر اور ایک سپریڈ کے ہوتی ہیں ہم اس میں جو ہے وہ اگر بلر میں دے دوں تو بلر جو ہے یہ اس کا ٹیکس شیڈو میں ہم نے دیکھا تھا سیم اسی طرح یہاں پہ بھی یہ بلر کام کرے گا فائف پی ایکس میں نے اس کو بلر دیا یہ بلر ہو گیا اور فائف پی ایکس میں یہاں پہ اس کو جو پروپرٹی دوں گا فائف پی ایکس تو یہ سپریڈ ہو گیا تھوڑا سا پھیل گیا ہے یہ دونوں ویلیو ہوں کلر سے پہلے استعمال ہوتی ہیں یہ دونوں ویلیو کلر سے پہلے استعمال ہوں گی اور اس میں نگیٹی فیلیو بھی ہم دے سکتا ہے جس طرح ٹیکس شیڈو میں ہم نے دیتی تو وہ پلر کے لابہ پلر کے اندر ٹیکس شیڈو پلر کے اندر جو ہے وہ نگیٹی فیلیو استعمال نہیں ہوتی تو جب ہم اس کو نگیٹی فیلیو دیں گے تو یہ ابھی لیفت تو رائٹ آیا ہے تو یہ پھر رائٹ تو لیفت چلا جائے گا اسی طرح اس کو جب نگیٹی فیلیو دیں گے تو یہ ٹوپ ٹو بٹم آیا ہے پھر یہ بٹم ٹو 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 ٹا جائے گا اور اسی طرح اگر یہ بیلر ہے اس کو نہیں بلکہ سپریٹ کو ہم نگیٹی فیلیو دیں گے تو دیکھئے یہ اندر کی طرف انسائیڈ اس کے جا رہا ہے اور یہ آؤٹسائیڈ کی طرف بڑھڑا ہے پلس میں یعنی سپریٹ میں نگیٹی فیلیو دیں گے تو وہ شرنگ ہو رہا ہے اندر کی طرف وہ شرنگ ہو جائے گا اور پلس میں فیلیو دیں گے تو وہ پھر سپریٹ ہوگا اچھا اسی باکس شیڈو کے اندر ایک چیز اور استعمال ہوتی ہے جس کو ہم بلکل سب سے پہلے اس کو لے کر آتے ہیں تمام ویلیو میں سب سے پہلے ہم اس کو لے کر آتے ہیں وہ ہوتی ہے انسائنٹ انسائنٹ میں نے لکھا تو یہ جو شیڈو ابھی باکس سے باہر ہے یہ باکس کے اندر آ جائے گا اس کو سیف کر لیتے ہیں سیف کر کر دیکھئے باکس کے اندر آگیا ہے یہ اس کو اگر میں وائٹ کروں یہاں سے وائٹ کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھئے اس کا شیڈو ہے دیکھئے یہ دیکھئے جو اس کا شیڈو ہے وہ باکس کے اندر آگیا ہے ہم اس کو مزید اگر میں بلر کروں تو اب یہ اندر کی طرف بلر ہو رہا ہے اور اگر یہاں سے انسائنٹ کا جو کی ورڈ ہے اس کو میں ہٹا دوں تو یہ باہر کی طرف آگیا وہ وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے وہ شو نہیں ہو رہا اور اسی طرح اگر میں اس کو دو ویلیو دوں کوما لگا کے ہم کوما لگا کے اس کو دو ویلیو دے سکتے ہیں اور انسائٹ کا کی ورڈ استعمال کریں اور کوما لگا کے ڈبل ویلیو اگر اس کو دے دیں تو دیکھئے کیا ہوگا اس کو انسائٹ کریں اور کوپی کر کے یہاں پہ میں نے ایک سنگل کوما لگایا اور یہاں یہی ویلیو دوبارہ کوپی کر دی لیکن اس کے اندر تھوڑا سی چینجنگ کریں تاکہ یہ اوپر کی طرف چلا جائے مائنس اور اس کو بھی مائنس دینا ہوگا اور اس کو وائٹ کے بجائے یا وائٹ ہی صحیح تو اب دیکھئے یہ باکس کے چاروں طرف اندر کی طرف اس نے شیڈو بنا دیا ہے مائنس آمد آپ موسیقی